کہ پرماتما اپنے اس کردار کو چنتا ہے جو نترتو کرے گا تو اس کے اندر نترتو کی وہ شمتہ بھی تو ہو اس کا کریکٹر بھی تو ہو ہمیں کچھ غلط مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا یہ میرا والا یہ تمہارا والا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے چلنا پڑے گا سوامی جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا دیش کے پردان منتری یعنی نریندربائی مودی جی کے بارے میں کچھ بتائیے سب سے پہلے نمسکار نمو نارین چونکہ پرشنہ جو ہے کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا جنیدی کی طرف بڑھ رہا ہے اس لئے میں ہمیشہ جگیا ساکھ اس پرشنہ کو ڈالا ہے کہ کیا مودی جی کے وشے میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں چونکہ مودی جی ولساڑ سے گجرات سے ہی ہیں اور یہ یہاں کے پرچارک رہے تھے لیکن کبھی بھی اس بات کو ہم مکس اپ نہیں کرتے ہیں ریزن یہ ہے کہ اس دیش کی سطح پر جو بھی اوپر بیٹھتا ہے یہ سناتن بھومی ہے اور بنا پرماتما کی اچھا کے اگر کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا تو اتنی بڑی سطح پر بھی اس کی کوئی نہ کوئی اچھا ہوگی مطروں میں کچھ آپ لوگوں سے ابھی جو آج وشے پر بات کر رہا ہوں وہ تھوڑا آپ کو عجیب بھی لگ سکتا ہے لیکن میری بات کو آپ کاؤنٹر چیک ضرور کریے گا کہ یوٹیوب اور گوگل پر جب آپ دیکھیں گے مودی جی کے جتنے پرشنسک بھارت میں ہیں ان سے کئی گناہ مودی کے ویرودی ویدیشوں میں بستے ہیں اور کئی ویڈیو تو ایسے ہیں کہ مکہ مدینہ کے اندر ان کے برے ہونے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور ایسی ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ آپ اگر سر پیٹ لیں گے کہ مودی کے اوپر سے ٹائر نکلے ٹرکیں نکلیں کیچڑ ہو گوبر پڑے اس طرح کی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور یہ ہندوستان کو چھوڑ کر اور باقی انیہیں دوسرے ویدھرمی دیشوں میں تو بہت ہوتی ہیں تو اگر یہ میں نے جیسے ویڈیو بنایا ہے کہ نجوم ہوتا ہے یا دوسری ویدیائیں ہوتی ہیں جادو ہوتا ہے تو پھر مودی جی کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے یہ بہت پرشنہ ہمیں پوچھا جاتا ہے تو ایک بات جس کی ویرات کی اچھا کے انسار ہم جیون ویعاپن کرتے ہیں تو ویرات کی اچھا سروپری ہے وہ کہتے ہیں نا مدعی علاق چاہے تو کب کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظوریں خدا ہوتا ہے میں جن دنوں ابھی پچھلے ورش گوہاتی میں کاماخیہ جی میں پرواز کر رہا تھا تو مجھے ایسے کچھ سنتوں کے ساتھ ملنے کا صحبہ گے ملا جو پچھلے دو ہزار دو سے مودی جی کے لیے بگلا مکھی جی کا یقیہ کر رہے ہیں اور کوئی وہ سنکھیا ایک آدھ نہیں ہے میں آپ کو اس سمیں کچھ کارنوں سے وہ لوکیشن اور اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کہ یقیہ میں ہمیشہ سے جو پلیت آتمائیں ہوتی ہیں شیطان ہوتے ہیں وہ وگنے ڈالتے ہیں ہمارے شاستروں میں بھی ہے نا ہڈیاں ڈال دیتے ہیں تو ودرمی اس یقیوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے پریاز کریں گے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کاماخیہ کی اس پاون بھومی پر مودی جی کے لیے کئی سنت بگلا مکھی جی کا ستت یقیہ کر رہے ہیں پھر پچھلے دنوں جب میں گرنار میں تھا تو مجھے وہاں گرنار میں بھی پرینا سے بابا جی کے ان سنتوں سے ملنے کا سوباغے ملا جو مودی جی کے لیے وہاں پر بھی یقیہ کر رہے تھے یوگی جی تو یوگی جی ہیں ان کی تو پرمپرا ہے مطلب نات سمپردائی کی پرمپرا بری اونچی پرمپرا ہے لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج نارندر بھائی مودی جی تو آپ سب کو پتا بھی ہوگا کہ وہ سنگ کے کبھی کس زمانے میں پرچارک رہے تھے اور وہ پرچارک کے کاریا سے ولسار بھی تھے اور ولسار کافی سمیہ وہ رہے درمپور کپراڑا میں انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے آپ جو مودی جی کو آج دیکھ رہے ہو وہ اس سمیہ کے مودی جی بلکل الگ تھے اور آج بھی کچھ لوگ جیوت ہیں کچھ کیا بہت کچھ ولسار میں آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے کہ مودی جی ان کے باہر بیٹھ کر کے روٹی اور سبجی کھاتے تھے یہ میں بلکل گمبیرتا پورو آپ کو بات بتا رہا ہوں ولسار شہر کے اندر آپ آئیے اور کہیے کہ مودی جی کو جاننے والے رسس کے ہمیں پرانے لوگ دکھائیے آج بھی انیل بھائی پارک کر کے آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہانیاں یہ بتائیں گے ہندوانی جی ابھی ابھی شانت ہوئے ہیں وہ بتاتے تھے اور میرا صحبہ گئے رہا کہ اندوی مورتیوں سے میں تو کئی برسوں بیس پچیس سال سے ساتھ میں ہوں کام کیا ہے مودی جی کے وشے میں ان کے جو نزدیکی مطر تھے ان سے بھی میرا سمپرک رہا پچھلے سال چناؤوں کے دوران میں مودی جی کے پورو آشرم کے گھر پر بھی گیا ان کے بائی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی لیکن میں نے اپنا پریچے کبھی اس طرح سے نہیں دیا کہ میرا پریچے کیا ہے کیونکہ ایک بھگوا پہننے کے بعد ہمارا کوئی پورو پریچے نہیں رہتا ہے مودی جی کے ساتھ میرا کوئی پورو پریچے ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے اس کا پورو پریچے نہیں ہے اور جس کا پورو پریچے تھا وہ یہ نہیں ہے تو اس لئے اس پورو پریچے کے وشے میں میں زیادہ نہیں پتا پاؤں گا لیکن ہاں مودی جی اتنے اس طرح پر ضرور پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے جو گروہ مہاراج عشوارانان گری جی مہاراج ان کا ایک ویڈیو ہوگا یوٹیوب پر آپ سرچ کریے گا یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو دو ہزار چودہ کے پہلے کی بات ہے جب وہ مکھیہ منتری تھے گجرات کے اور ایک کارکرم کے اندر کا یہ ویڈیو ہے جہاں پہ عشوارانان گری جی مہاراج بتا رہے ہیں مودی جی کی اپست تھی میں انگری جی کے اندر وہ سمبودن کر رہے ہیں کہ پردان منتری کر کے وہ سمبودت کر رہے ہیں ان کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یس میں پردان منتری کر کے ہی آپ کو سمبودت کر رہا ہوں مجھے پتا ہے آپ ابھی بن کے تو چیف منسٹر آئے ہو لیکن آپ پردان منتری بنو گے اس اسٹیٹمنٹ سے آپ سمجھ جاؤ کہ بھارت کے ہزاروں سنتوں ہزاروں رشیمونیوں کی یہ چاہنا تھی کہ مودی جی پردان منتری بنے تو مودی جی کو پردان منتری بننے کے لیے ٹھیک ہے ایک چناؤں کی پرکریاں نے کام کیا ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں ایک دیوک شکتی بھی دیکھتا ہوں دیوک لوگوں کی کانٹریبیشن بھی دیکھتا ہوں اور مودی جی کے کئی قصے ایسے ہیں جو کبھی میڈیا میں نہیں آئے کیونکہ مودی جی سے میڈیا اتنی ابھی بھوت ہے کہ وہ سارا سمجھ مودی جی کے پاس رہتے ہیں لیکن مودی جی سے جڑے ہوئے ایسے انمت لوگ ہیں جن کے پاس ان کے کئی قصے ہیں میں اپنے گروہ آشرم سے آپ کو یہ کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں جیسے ان دونوں ہمارے گروہ مہاراج بوتیشانند جی مہاراج رامکرشن مشن کے بارویں ادھیاکشن وہ گجرات میں تھے اور گجرات میں شاید راجکوٹ آشرم کے وہ ادھیاکشن تھے شاید نہیں پکا اور پھر ایسا سمجھ آتا ہے کہ بوتیشانند جی کو پروموشن مل جاتا ہے کہ آپ اپنی جوابداری بیلور مٹھ میں آگے بڑھائیے اور ان کی جگہ پہ آتمستانند جی مہاراج آئیں گے آتمستانند جی مہاراج جو تھے وہ راجکوٹ کے اندر جب پوری جوابداری لیتے ہیں تو مودی جی سے ان کا سمپرک بہت گہرا بنتا ہے جہاں تک مجھے سننے سنانے میں آیا اور یہ پرمانک بھی ہے کہ وہ سنیاسی بننا چاہتے رامکرشن مشن کے آتمستانند جی مہاراج نے ان کو تپرینہ دی کہ نہیں نہیں تمہارے لیے اور بھی کاریہ ہے بڑا کاریہ ہے سنیاسی تو ہے ہی تم سنیاسی ہو اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو میں سٹیٹمنٹ کر رہا ہوں یہ مودی جی کی کوئی پولٹیکل کریکٹر کو لے کر کوئی میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن مودی جی کا چال چلن اٹھک بیٹھک ان کی جو ٹیسٹ ہے ان کا جو سیلیکشن ہے وہ ایک یوگیوں کی طرح ہے ایک سنیاسیوں کی طرح ہے ایک ورکت جیون ہے ان کی آپ مودی جی کو ہو سکتا ہے آپ ان کے ورودی ہوں لیکن آپ ان کی ایمانداری آپ ان کی نشتہ آپ ان کے دیش پریم آپ ان کے راشتہ پریم پر کبھی بھی شک نہیں کر سکتے ہیں میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو ہو سکتا ہے مودی جی کے کٹر ورودی ہوں لیکن ان کی نشتہ پر انہوں نے ڈاؤٹ نہیں کیا ہمارے والسار کے نزدیکی مائکرو رینگ کے مالک رہتے ہیں گفور بھائی بلکیا میرے بہت اچھے پریشت تھے پچھلے کچھ سالوں سے میں سمپرک میں نہیں آیا ان کے سواستے کی وجہ سے لیکن بلکیا جی اور مودی جی کی دوستی جگ جائر ہے برسوں کی دوستی مودی جی کے زیادہ اچھے سمبن ہم مسلم سمودائے سے اتنے گہرے ہیں کہ آپ آشرے چکت ہو جاؤ گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک کیا ہو گیا کہ میڈیا نے ایک اپنا mental structure بنایا کہ ہم مودی کے ورود کام کریں گے ایک international lobby نے کام کیا otherwise آپ دیکھو گے گجرات ایک ایسا state ہے جہاں کہ مسلمان پورے ہندوستان میں سب سے سمرد اور سکھی مسلمان ہیں پڑے لکھے مسلمان ہیں یہاں شانتی ہے امن ہے کیوں تو مودی جی نے اس چیز کو ایک direction دی لیکن چونکہ ہم مودی جی کے personal انیا اپلبدیوں پر بات کر رہے تھے تو مودی جی کے وشہ میں اور سنتوں میں جیسے ہم جائیں گے جیسے میں نے بتایا عشواران انگری جی نے ان کو بتایا کہ آپ پی ام بننے والے ہو پی ام بنو گے ہماری اچھا بھی اور اب بنو گے بھی مجھے یاد آتا ہے مہابابا جی کے سنکیت سے میں ایک سنت سے ملا تھا ان دونوں میں بڑا ویتھت تھا میں خود بھی پریشانی کے دور سے گزر رہا تھا اور میں بلکل یہ امانداری سے آپ کو بات بتا رہا ہوں میں جیل کے اندر تھا یہی بگوہ انتگوات کا کیس مجھ پر جو لگایا گیا تھا گلت کیس تھا تو ایک ایس پی میرے سے ملنے آئے آج بھی ان جیلوں کے سارے ایس پی میرے اچھے پریچت ہیں کئی میرے سمپرکوں میں بھی رہتے ہیں ایس ایس پریچول پرسنلٹی چونکہ میری سپریچول لائف اندر رہی تو مجھے یاد ہے وہ ایک ہوم سیکرٹریٹ سے بھی ایک افسر تھا یہ کسچن سینی تھا تو ٹورچر کے بعد انہوں نے پوچھا اس سمیں یوپیے کی سرکار تھی اور دور دور تک ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یوپیے سرکار اس دیش سے جانے والی ہے اور بی جے پی کہ آنے کی کوئی سمباؤنہ نہیں تھی یہ دوہزار بارہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو مجھے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اس دیش میں کیا بی جے پی آئے گی تمہیں نے کہا بلکل اب لکھ کے لی جی دوہزار چودہ کے اندر بی جے پی آ رہی ہے میں تو اندر تھا کوئی میرے پاس سویدہ دوسری تھی نہیں تو انہوں نے کہا اچھا اتنا تمہیں کانفیڈنس سے تو بتاؤ دوہزار چودہ میں اگر بی جے پی جیت رہی ہے تو تمہارے کنڈیڈیٹ تو باہر لڑ رہے ہیں اور ان دونوں اڈوانی جی بڑی لیڈ لے رہے تھے ایک سمودائے چاہتا تھا کہ موڈی جی کو آگا کیا جائے ایک ورگ مطلب چاہتا تھا اور کچھ جو ورد ورد ورگ تھا وہ چاہتا تھا اڈوانی جی رہے ان دونوں سشما سوراج جی بھی تھی ہمارے لیے تو سب آدھر نہیں ہیں لیکن راجنیتی کے ماحول میں بالا سہب ٹھاکری کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آگے چل کر کے آتی ہے تو محول کچھ ایسا confusion تھا کہ پتہ نہیں کون پردان منتری بنے گا تو جب ان آفسر نے مجھے پوچھا کہ تمہارا تو ٹھکانا نہیں ہے مطلب لوگوں کا کون پردان منتری بنے گا آپس میں لر مر رہے ہو کیسے کہتے ہو کہ BJP جیتے گی میں نے کہا BJP جیتے گی اور نرندروائی مودی جی پردان منتری بنے گے ان کو بہت بس آیا بھولے تم پاگل ہو چکے ہو اب میں ان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے جس وقتی یا جس پرسنلٹی یا جس شکتی یا جس دویا آتما یا جس دویا پورش نے یہ سنکیت بتایا ہے I don't doubt مجھے ان پر کوئی شک نہیں تھا بڑی نشتہ اور شدہ سے میں نے کہا کہ مودی جی پردان منتری بنے تو انہوں نے اپنے اس ایگو میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات سچ ہوتی ہے تو میں آپ کو پرنام کرنے اسی جیل کے اندر آوں گا میں نام پھر بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج بھی شاید وہ سروسس میں ہے اور سینئر سیکرٹریٹ میں ہو سکتے ہیں وہ میرا کوئی سمپر کا بھی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی زبان نبائی دوہزار چودہ کے اندر مودی جی پردان منتری بنے اور وہ مجھے ملنے کے لیے جیپور جیل میں آئے تھے بڑے آدھر کے ساتھ اس وقت کے تطکالین سپریڈنڈنڈ کے سامنے انہوں نے اپنے جوتے اتارے سپریڈنڈنڈ دیکھتے رہ گئے شام کو ساڑھے ساتھ آٹ کا سمیں ہو چکا تھا ساری جیل بند ہو چکی تھی باوجود اس کے میرے دروازے کا لکھ کھولا گیا مجھے انہوں نے بازد کہا کہ سوامی جی بیٹھی ہے آپ سے بات کرنی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں میرے پاس شبد نہیں ہے کیا آدار تھا آپ کا کہ مودی جی پردان منتری بنے گے میں نے ان کو ہس کے کہا کہ مودی جی پردان منتری بنے گے میں نے کہا آگے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب تمہارے ہمارے سنکٹ کے بادل چھٹ گئے جو ویدرمی پرکار کی سرکار تھی اس کا ویدونس ہوگا اب اس دیش کے اندر دھرمکی ستھاپنا ہوگی اور جب میں دھرمک کہتا ہوں تو اس میں وہی مودی جی والا کہ جو اس دیش میں رہتے ہیں وہ سارے اپنے ہیں جو اس دیش سے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے اپنے ہیں ہمیں کچھ گلت مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا یہ میرا والا یہ تمہارا والا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے چلنا پڑے گا اور عدیات میں یاترہ کے اندر کوئی بھی جو جنیون سنت ہوتا ہے یا فقیر ہوتا ہے اس کے لئے دھرم ایک اس کی سادنہ کا مارگ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو کھانے میں بانٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک صحیح سنیاسی یا صحیح سنت کے لئے نہیں ہوتی ہیں پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نرمالی ہو کر ستیا اور ستیا کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے کاران درمو اور رکشتے رکشتہ والا ہے اب درم ستیا کے ساتھ رہتا ہے تو موڈی جی کا سنکشت میں اگر میں بتاؤں ایک ہمارے نریات کے ان کے مطلب تھے اس زمانے کے میں سنترام مندر رامدازی مہاراج کی قرپہ میں رہا اور ان کے مادیم سے ان سے میرے ملاقات ہوئی تھی وہ مجھے پتا تھا کہ وہ موڈی جی کے بہت پرانے مطر رہ چکے ہیں اب تو وہ شریر میں نہیں ہے گاڑی ان کی سرنیم تھی وکیل بھی تھے وہ پیشے سے میں ان کے گھر رکھ چکا ہوں دو براتیں اچھا پرانا حویلی والا مکان تھا ان کا سنترام مندر کے آس وستار میں تو میں نے کہا موڈی جی کے ان سنسمرن کو ہمارے ساتھ شیئر کریے کچھ ان دنوں جن دنوں موڈی جی کچھ وشیش نہیں تھے تو بولے ان کا سنس آف ہیمار ان کے شبد کا چین ان کی سپونٹینیس جو ایک کلاہ ہے مطلب وانی سے لے کر کے ورطن سے لے کر کے ویچار سے لے کر کے ان کے ویراغیہ سے لے کر کے آپ شبد پتا دے جائیے اور ایک ایک شبد ان کے جیون میں اترتا ہے وہ ایسے ویکدتو ہے میں نے کہا کیا لگتا ہے یہ جو سیکریٹ ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے تو ان کی باتوں سے مجھے لگا کہ he is a man of character آپ موڈی کے ویراغی ہو سکتے ہیں لیکن موڈی جی کی کریکٹر میں آپ ایک بھی 0.001% بھی آخشیپ نہیں کر سکتے اور بڑے بڑے درندر ویراغی ویپکشی دلوں کے نیتہ اس چیز کے لیے لالائت ہوتے ہیں کہ موڈی جی کے کریکٹر پر ہم کچھ کر سکے آپ کچھ بھی ہلکی باتوں کا کمنٹ کر سکتے ہو لیکن موڈی جی کا کریکٹر اتنا پاون ہے اور وہ نو کے نو دن شروع سے ہی ایسا نہیں کہ آڈمبر ابھی انہوں نے کوئی نوراتری چالو کی ہوگی نہیں نہیں موڈی جی کی تپسیا موڈی جی کا دیان موڈی جی کا یوگ موڈی جی کا یہ سب کچھ پہلے سے ہی رہا ہے جو ان کے پرانے لوگ ان سے جڑے بے وہ ہمیشہ کہتے تھے موڈی جی ایک جولہ ڈالتے کندے پہ ان کے دو کرتے رہتے سنگ کے جن اسثانوں پہ وہ رہتے تھے وہ پرانے لوگوں سے میں ملا ہوں اور میں بڑی پرمانک تاک سے کہتا ہوں کہ پرماتما اپنے اس کردار کو چنتا ہے جو نترتو کرے گا تو اس کے اندر نترتو کی وہ شمتہ بھی تو ہو اس کا کریکٹر بھی تو ہو اگر آپ کے پاس کریکٹر نہیں ہے تو لکشنوں کے اوپر لکشمی ہوتی ہے کرموں کے اوپر کرپا ہوتی ہے آپ کے اگر لکشن نہیں ہے تو لکشمی بھی نہیں ٹکے گی کئی لوگ کہتے نا ہمارے پاس لکشمی نہیں آتی ہے آپ کے لکشن ٹھیک نہیں ہے اور کرپا تب ہوتی ہے جب آپ وہ کرم کرتے ہو تو لکشن بھی مودی جی کے اور کرم بھی مودی جی کے اس پر آپ کبھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا میں مودی جی کو کچھ پرموٹ کر رہا ہوں لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے جیون میں جیوند عدیاتمک بیکتیوں کو دیکھیں سمجھیں اور سوچیں کہ عدیاتمک تا کیا ہوتی ہے برمچار یہ کیا ہوتا ہے جیون میں چلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ماں کی پرتی آپ نے ان کا پریم دیکھا یہ پردانانتری بننے کے بعد نہیں تھا شروع سے وہ ماتتہ کے لیے ان کا وہ سنے وہ پریم رہا اور ماں کا بھی آپ نے کریکٹر دیکھا ہوگا اگر یہ دوسرے دل کی ماں ہوتی نا تو آج تک تو دلی میں ان کے نام پہ پچاس چوک بن گئے ہوتے لیکن اس ماں نے جو تیاغ تپسشا کی جیون سمرپت کی یہ اس راشتر کو آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کئی بچے ان کے جیون پہ پیش ڈی کریں گے ایسے انند کئی ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ان کے جیون سے سیکھنا چاہیے مرنے کے بعد تو دیکھیں ہاتھی جیئے تو لاکھ مرے تو سوا لاکھ تو ہم کہتے ہیں کسی نے اوشو سے پوچھا تھا کہ بھگوان بودھ جب تھے تو بودھ کے سمیے میں ان کو لوگوں نے بھگوان پہچانا کیوں نہیں اب میرے شبدوں پہ دیان دیجئے گا اوشو وہیں منچ سے کہہ رہے ہیں بودھ سدیو سے رہے ہیں بودھ سدیو رہیں گے اور بودھ اس سمیے بھی گوتم بودھ جانتے ہیں بودھ means enlightenment اپنے جو پری کاشا پر پہنچ گئی انبوتی وہ سب بودھ ہیں رام کرشنا بودھ ہیں رامان مہارشی بودھ ہیں تو ہم ان بودھوں کو تب مانتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں پنچ بودھوں کا شریر چھوڑ جاتے ہیں مر جانے کا عرصہ ہے پنچ بودھوں کا شریر چھوڑ دیا چاہے وہ اتر کے ہوں دکشن کے ہوں پورپ کے پششم کے ہو یہ بھومی تو سنتوں کی مہنتوں کی بومی رہی ہے ایک ایک گاؤں میں آپ کو ایسے سے کس سے سننے ملیں گے میں اس کے لئے ہمیشہ یوانوں کو بولتا ہوں کہ کما تو لوگے تم جیون میں تھوڑا ساز دیش کو برمان کر کے دیکھو تھوڑا ساز گاؤں کی دولیوں کو چاٹ کر دیکھو اپنے سر پر لگا کر دیکھو اس دیش کی ندیوں کا پانی پی کے دیکھو تم تم دیکھو یہ دیش کتنا مہان ہے میں ویدیشوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں بسا کیونکہ اس دیش سے مہان کوئی دیش ہے نہیں اور پھر اوشو کے شبدوں کا میں سہارا لوں کہ جب جب بھی تمہاری ادیاتمک کا انچائیوں کو چھوے گی تم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو گے تمہیں ہندوستان آنا پڑے گا بارت آنا پڑے گا کبھی پاکستان والا وستار بھی وہ ہمارا ادیاتمک وستار تھا اور آج بھی ہے باوشہ میں ہو جائے گا وہ بھی اتنا ہی ادیاتمک رہا ہے لیکن کچھ پلیت آتماوں نے وہاں پہ گند پھیلا رکھی ہے بانگلہ دیش کا تو سنو راجدانی ڈھاکا ہے ماں ڈھاکیشوری کے نام پر ڈھاکا تو چیتنیا بھومی ہے وہ شکتی پیٹ ہے شری لنکا میں جائیے رام کی بھومی شریع راون کی بھومی میں شری راون بول رہا ہوں بری گمبیرتا سے بول رہا ہوں آپ راون جلا کر کے جو دیکھتے ہو اور تماشا لیتے ہو یا اپشگون کرتے ہو کبھی بھی راون جلتاوا مت دیکھنا کیونکہ راون کی جلتے ہوئے دیکھنے کی آپ کی قابلیت کیا ہے مہا پندت ہیں وہ اس مہا پندت کے آدھر میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ جس کی مرتیوں کا کارن سویم شری رام بنے وہ سادھرہ نہیں ہو سکتا تو اس طرف جائیے چاہیے نیپال گورکش کی بھومی ہے آج بھی گورکش کے نام سے گورکھے ہوتے ہیں گورکھا سمودھا ہے گورکش کے نام سے شکتی پیٹھے ہیں تو یہ بھارت کا جو مانچترہی اپنے آپ میں پورنا روپین ایک چولند پریولت شکتی پیٹھے ہیں اور یہاں پر پیدا ہونے والا برمانندہ جی جیسے مہاراج کہتے ہیں رام کرشن پرمنس کے مانس پتر کہ ورندہ ون اور کاشی میں اگر کسی کا کتے کا بھی جنم ہوتا ہے نا وہ جنم بھی تمہارا رشیوں کے اوپر کا جنم ہے یہ بھومی ایسی ہے یہاں کا اگر تم جھوٹا ان بھی کھالوگے نا تیرتھوں کا پاون ہو جاؤگے یہاں کی ندی میں بہتاوا ایک ایک بوند بوند پانی امرت ہے یہاں کی چلنے والی پاون میں گیتوں کا جو چلتا ہے باغوات رامین کی چوپائیاں ہیں تو یہ اس دیش کی وششتہ ہے میں نے موڈی جی کا ماتر اسی لئے وہ لے کیا تاکہ اس شریر میں آپ جو کہتے تھے کہ کسی ایسے دبیو پورش کے درشن کریں موڈی سے سٹارٹ کیا ہے اور کئی ایسے مہا پورشوں کو آپ کے سامنے لاؤں گا جو شریر میں سمیں آپ کے پاس ہیں آج اتنا ہی فرم ملیں گے اسی چنل پر سوامیوں نمونا رہے